تو جہان کے سردار ہو کر تمنا کر رہے کاش امہ تو زندہ ہوتی تو مجھے کہتی محمد میں تیری لئے نماز توڑ دیتا اور میرے نبی نے یہ بچیاں غور سے سنو میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کو پتا نے کہا یا رسول اللہ کو نشانی بتا دی تو آپ نے فرمایا جب بچیاں ماں کو زلیل کریں گی تو قیامت آجا بیٹیاں جب بیٹیاں ماں کے ساتھ بدتمیزی کریں گی اور ماں کو زلیل کریں گی تو قیامت آجائے گی ایک ماں بیٹی کو ہمیں بھول نہیں سکتا ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے اور بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی بھاوک نہیں ہماری اپنی پنجابی زبان بھاوک نہیں یہ تو ہم نوکر کو کہتے ہوئے ڈرتے ہیں وہ ماں سے کہہ رہی تھی بھاوک نہیں یعنی بکواس نہ کر روا کہ چھپ صرف آنسو اس کے گر رہے تھے شاید وہ یاد کر رہی تھی کہ نو مہینے کیسے اس کو میں نے پیٹ میں بھالا جنتے ہوئے کتنی تکلیفوں سے گزری اور اس کو دودھ پلاتے ہوئے کتنی راتیں میں نے کارٹ کارٹ کے گزاری اور اس کے پشاپ دھوتے ہوئے کتنی دفعہ میں سردی میں ٹھٹھری اور آج جہ مجھے کہہ رہی ہے بھاوک نہیں اس لیے میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا سنو غور سے بچوں سارے سنو جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لانت اس پہ فرشتوں کی لانت اس پہ زمین آسمان کی لانت نہ ان کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے